ریوٹرائیٹ کپٹن سفتر کی جان کو خطرہ ہے راہنمان نون لیگ تحفظ کی درخواست لے کر سینٹ کی قائمہ کمیٹی پہنچ گئے ان کا کہنا ہے کہ انہیں پینامہ جی آئی ٹی کے سربراہ اور ارکان کی طرف سے خطرہ ہے میں نے درخواست یہ پیش کی ہے چونکہ کمیٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے دس والیوم کی سٹڈی کرنی ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ جی آئی ٹی نے جو رپورٹ پیش کی واجد زیاد صاحب نے اس میں ایک پارلیمنٹ کے رکن کی کس طرح تظلیل کی گئی ایک تو میں نے ان کو کہا جی آج کاروائی شروع ہو جاتی تو ٹھیک تھا کیونکہ آپ نے سٹڈی کا ٹائم مانگ لیا ہے سٹڈی آپ ضرور کریں مگر اس ٹائم کے دوران اب جی ای ٹی پوری پریشان ہے مجھے واجد زیاد سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے میں نے پاکستان کے شہری ہونے کے طور پر میں نے کمیٹی کو کہا ایک سو سات دفعہ ایک سو سات کے تیر ہم دونوں کو عدالت میں پیش کر کے ہمارے مچھلکے بھر کے ہمارے اوپر ہمیں مجھے ان پانچوں کو پابان کیا جائے کل مجھے کمیٹی بلائے میں مسنگ پرسنٹ میں غائب ہوں کل مجھے نقصان ہو سکتا ہے یہ تو سب جھوٹی رپورٹ ہے اب اس کو رپورٹ کو بچانے کے لیے میں نے آتھ اٹھایا میں نے پہلا پتھر مارا ہے میں کربلا میں آکے کھڑا ہوں تو یہ مجھے نقصان پچھا سکتا ہے وجہ زیادہ اس لیے حکومت کو اور میری کمیٹی کو اور سپرنگ کورٹ آف پاکستان کو اس کا صدباب کرنا چاہیے ریٹائیٹ کپٹن سفتر کی جان کو خطرہ ہے یہ درخواست لے کر مسلمی جنون تحفظ کی درخواست لے کر سینٹ کی قائمہ کمیٹی پہنچ گئی جانتے ہیں اس بارے میں بلال برگ سے ملال بتائی گا کیا کہا گیا ہے درخواست میں جی بلکو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائیت طریقے استقاق قاسم نون کی زیرہ صدار اجلاعات جاری تھا جس میں اجلاعات کے دوران کپٹن سفتر نے کہا کہ ان کو جی ایٹی کے ارکان سے خطرہ ہے کپٹن سفتر نے کمیٹی کو تحفظ فرام کرنے کی درخواست کی کپٹن سفتر نے کہا کہ مجھے کچھ ہوا تو جی ایٹی کے پانچ ارکان کو افیار میں نامجت کیا جائے میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آئے جی ایٹی ارکان سے خطرہ ہے دو ماہ کے دوران میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کمیٹی کو یہ بھی کہا کہ مجھے آج سونا جائے کل کیا پتہ مجھے اغوا کر لیا جائے کیا پتہ میں لا پتہ اب براد کی فیرس میں شامل ہو جاؤں سپرین کورٹ کے حکم کے بعد کے مطابق جی ایٹی کے سامنے پیش ہوا جی ایٹی میں میرے خلاف بددیانت اور جھوٹے کے الفاظ استعمال کیے گے ان الفاظ کے بعد میرے بچے سکولوں میں کیا جواب دیں گے کیپٹن سفدر نے کہا کہ کل الیکشن میں جاؤں گا تو جی ایٹی کی رپورٹ سامنے لائے جائے گی ان الفاظ کے بعد پورے پارلیمنٹ سے سوال اٹھیں گے اس معاملے پر تیکٹری داخلہ انسانی حقوق اور پارلیمنٹی امور کو بھی طلب کیا جائے کہ ارکان کمیٹی نے کیپٹن سفدر کی جبکہ دوسری جانب جو ہے ارکان کمیٹی نے کیپٹن سفدر کی بات کرنے پر اعتراض کر دیا شکفتہ جمالی نے کہا کہ آپ بھی افضل زرداری کے طرح پارٹی کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں شکریہ بلال برگ